لوگ امون خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہے دوسروں کی مدد کر کے خوش ہونا ویسے یہ خوشی بہت کم لوگوں کو نصیب ہے بہت اہم خوشی ہے دیکھ کر جو خوشی ملتی ہے جو آف گیونگ جس کو بلتے ہیں ہم لوگوں کا معاملہ ہی ہم جو آف ٹیکنگ میں خوشی بناتے ہیں کیا ملاتے ہیں انہوں نے یہ دے دیا چچا سے یہ مارکے لالیا اببا سے یہ لے لیا بھائی سے یہ لے لیا سب جگہ آرہا تو خوش ہو رہے ہیں صحابہ کا معاملہ یہ تھا جارہ تو خوش ہو رہے تھے جارہ تو خوش ہوتے تھے چلا گیا اچھا ہو کتنے واقعات ہیں میں تو بتا بھی نہیں سکتا آپ کو چلی مردوں کے چھوڑ دیشہ عورتوں کے واقعات لیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک لاکھ در ہم بھیجتے ہیں امت کی ماں ہیں آپ تحفے میں بھیجتے ہیں اپنی ماں کے لئے یہ آپ رکھئے وہ اس کو لیتی ہے روزہ رکھی تھی نفل روزہ میں تھی اس کے حد آتی ہے اپنی لانڈی سے کہتی ہے جو ان کے پاس کام کرنے تھے اس کو دیکھیا اس کو دیکھیا وہ سارا دیتے جاتی ہے شام ہوتی ہے افطار کا وقت آتا ہے تو اس باندی سے کہتی کچھ کھانے لاؤ تو کہتی کھانا کچھ بھی نہیں ہے تو کہا وہ جو پیسے آئے تھے تو کہا آپ نے تو ایسا خرچ کیا کہ وہ تو جب ہی خرچ ہو گئے پورے تو کہا تم یاد دلا دیتی تو شاید میں رکھ لیتی کہا چلو آئندہ یاد دلا دینا کوئی بات نہیں روزے کی حالات میں خرچ کیے شام میں افطار کے لئے کچھ نہیں تھا جو آئی آف گیونگ بولتے ہیں دینے کا مزا اچھا یہ مزا یہ لت صرف اسی کو لکھ سکتی ہے اور وہ محسوس کر سکتا ہے جو اس لت کا عادی ہے یہ نشا کرے بگر سمجھ میں آتا ہے یہ نشا ویسے ہے یہ جو دینے کا ہوتا ہے جذبہ یہ دینے کے بعد ہی انسان کو پتا چلتا ہے اس کو کیا انگینت اس کو کہاں کہاں سے آکے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایسا نہیں سمجھتا ہے کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا صحابہ جو دے رہے تھے جنونی کیفیت میں دے رہے تھے جس کو عام زبان میں کہوں تو الفاظ اچھے نہیں لگتے ان کی شخصیت کو زیبا نہیں ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتے پاگلوں کے جیسا خرچ کر دی ایک لاکھ چاندی کے سکھے خرچ کر دی جو کہ چار گرام چاندی کا ایک سکھا ہے سات سو اگر روپے تولہ چاندی ہے تو ستر گرام ایک گرام جو ہوتا ہے ستر روپے کا مطلب ایک سکھا دو سو اسی روپے کا ہے ایک لاکھ خرچ کرتی ہے بغیر وہ کیے گی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ غالبین ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ کے پاس جا یہ پیسے دیکھ رہا وہ جاتا ہے پیسے دیتا اور کہتے ہیں وہاں رکھ کے دیکھنا کیا کرتے ہیں ابو عبیدہ اس کے بعد وہ جاتے ہیں غلام دیتا ہے اور خاموش اس دیکھتا ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں سات اس کو دے دو چھے اس کو دے دو پانچ اس کو دے دو چھے دے دو اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے عمر بہت اچھے انسانیں ہم کو دیتے ہیں ختم اندس پڑ غلام دیکھی رہا ہے اور پیسے ختم پھر لیتے وہ کچھ پیسے اور کہتے فلاں کو میں نام بھوڑا ہوں ایک صحابی کا ان کے پاس جا کے دیکھ رہا اور دیکھنا کیا کرتے ہیں وہ وہاں جاتا ہے اور وہ جب ہی اس کو پانچ دے دو اس کو سات دے دو اس کو دس دے دو تو لے لے تیرا غلام کو دے دے فلاں کو دے دے پیسے ختم کہتے ہیں عمر بہت اچھے انسان اللہ کا شکر عمر نے بھیجا پیسے ختم بہرحال دوسروں کو دینے کی خوشی بڑے عظیم خوشی یاد رکھئے بس اس خوشی کو یاد رکھئے دکھاوے کے ذریعے ضائع مت ہونے دینا مت ہونے دینا سیوہ اس کے کہ اگر آپ کو کوئی ایویڈنس یا گواہ رکھنے ہوتے ہیں جس نے دیا اگر کسی کا پیسہ آپ دینے والے خود کا ہے تو پھر تو ضرورت نہیں لیکن کسی کا پیسہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس میں بھی خوشی ہوتی انسان بہرحال تب ایویڈنس رکھنا پڑتا ریکارڈ کیپنگ وہ ایک الگ چیز دے بار نیت ریا کی وہاں بھی نہ ہو تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گا تو خدمت خلق میں خرچ کرو صدقہ دے کر خرچ کرو سیلہ رحمی کے لیے خرچ کرو مالدہ رشداروں کو بھی دے سکتے آپ سیلہ رحمی میں وہاں غریب ہونا شرط نہیں ہم سمجھتے غریب کوئی دے نا نہیں سیلہ رحمی کے لیے مالدہ رشدار پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو تحفہ دے اس کو کھلائیے پھلائیے اس کے حیثت کے اعتبار سے اس کو دیجئے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ دکھاوا نہ ہو تو یہ چند خوشیاں تھی یاد رکھیے جس کو ہم بڑے غلط ڈھنگ سے مناتے ہیں شریعت ہم کو اس میں گائیڈ کرتی ہے تو ہم شریعت نکات کو ذہن میں رکھیں خوشیاں اپنی منائیں اسلام خوشیوں سے نہیں رکھتا ہے یہ تو دینی خوشیوں والا ہے خوشیوں کو بکھرنے والا ہے انسانیت کو خوشیاں دینے والا ہے دنیا میں کامیابی بشارت دیتے ہیں اپنے بچھلنے والے کو آخرت کی خوشیاں بتاتا ہے جو لوگ ایمان والے کیا کیا ملیں گے تو خوشی والا دین ہے تو ہمیں اس کی خوشیوں کو سمجھتے ہیں بہرحال وہ کرنا ہے ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم غیر شریعت ہنگ سے خوشیاں منائیں اور اس کے بعد کیا کریں اپنی خوشیوں کو دنیا میں تو خوش ہو جائیں غیر شریعت ہنگ سے خوش ہو کر آخرت کے لیے غم کا سامان کا جمع نہ کر لیں تو ہماری خوشیاں اگر ہم کو جنت سے خریب کر رہی ہیں تو یہ خوشیاں ابھی بشارت دے رہی ہیں آپ کو کامیابی کیا اگر ہماری خوشیاں جہنم سے خریب کرتی ہیں تو یاد رکھیں یہ خوشیاں بہت نقصان دیں اس کو شریعت کے دارے میں لانے کی ضرورت ہے تو یہ دس مقامات تھے جو میں نے اپنے لئے چنے اور آپ کے سامنے رکھنے کوشش کی کہ ہم اپنی خوشیوں کو کیسے منائیں خوشی منانے کا اسلامی طریقہ کیسا ہو اپنی خوشیوں کو منائیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ